چوبیس بچیس اگست دوہزار سولہ کو رات میں ایک ایسی گھٹنا ہوئی کہ اس نے پورے علاقے کو دہلا دیا اس میں دو بچیاں کے ساتھ گینگ ریپ ہوا دو مرڈر اس میں ہوئے دس فروری دوہزار سترہ کی صبحے سندیب کے پتا تھے رامنیواز ان کی لاش محمد پور تاورو روڑ کے کنارے کھیتوں میں پائی گئی تو اس میں آروپ یہ لگایا گیا کہ رامنیواز نو فروری کی شام کو سوکا عرف رازکمار اور شمشدین دو لڑکے تھے جو ڈینگر ہڑی کے تھے کہ وہ موٹر سائیکل پہ محمد پور سے بٹھا کے اسے لے کے آئے یہ ہمارے خلاف ایک ایویڈینس تھی اور اسی بیان کے آدھار پر رازکمار اور شمشدین کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ ٹرائل شروع ہوا جبکہ دونوں کا جو ڈینگر ہڑی کیس کے پیڑیت پریوار ہے ان سے کوئی سنبند نہیں تھا ان کا دونوں کا کیونکہ رازکمار جو تھا وہ ہریزن پریوار سے تعلق رکھتا ہے شمشدین کا بھی ایک الگ پریوار ہے اور اس میں بہت ساری گوائیاں آئی اس کے بعد لمبی بحث اس میں چلتی رہی اور جو پکش تھا پروسکیوشن کسی بھی اپنی تھیوری کو ثابت نہیں کر پایا کسی بھی سرکمسٹانسز کو وہ لنک نہیں کر پایا اور ان کا کیس جو تھا وہ فیل ہو گیا جبکہ ہم نے ڈیفینس میں اپنے ڈیفینس میں بھی ہم نے وٹنیسز دیئر ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہمیں صرف اس لیے فسایا گیا کہ تاکہ ہم ڈینگر ہیڈی جو وہ کانڈ تھا اس میں کسی طرح سے پریسر میں آ جائیں اور اس کیس میں ہم سمجھوتا کریں اس کیس میں انہیں شامل کر کے جھوٹی طرح ایک ساجیشن انہیں فسا کر کے اور انہیں پریسرائز کریں لیکن وہ انہیں کامیابی اس چیز میں نہیں ملی اور کل یعنی کی چھے مارچ کو مانین یالے سے ہمیں انصاف ملا اس کے لیے ہم مانین یالے کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں اور یہ میری نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس علاقے کی ایک جیت ہے ساجش کے خلاف ہمیں ایک انصاف ہمارے سامنے آ جایا ہے گریب پریوار تھے دو جو پچھلے پچیس مہینہ سے جیل میں وہ بچے بند تھے کل وہ رہا ہوا ہیں تو گریب پریواروں کو کل خوشیہ نصیب ہوئی